اسلام ناظرین میں ہوں بارستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کل کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا کافی مسروفیت ہی آفس کے کام سے نکلا ہوا تھا آج انشاءاللہ رات کو واپسی ہوگی تو کل پھر ترطیب سے تواتر سے ویڈیوز بنیں گی ابھی جو تازہ ترین خبریں ہیں ایک تو خبر آج شام کو آنے متوقع ہے جو آئے گی اس کے اوپر الگ سے بھی لوگ کریں گے ہے وہ نواز شریف جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نینسون منڈیلا کی واپسی ان کی بریت کا فیصلہ آیا چاہتا ہے پوری قوم تقریباً جانتی ہے کہ وہ کیسز جس کے اندر ہماری ہی اسی جوڈیشری نے بلکہ اسی ججو ججو نے فیصلے سنائے اور کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور آج وہی ججز کس طرح سے فال ان لائن ایک طرح ہے جو استعمال کی جاتی ہے سپیشلی آرمی کے کانٹیکس میں کہ جسا رنگروٹ فال ان لائن کرتے ہیں اس طرح فال ان لائن کرتے ہوئے پورا نظام جو ہے اس وقت بریت کے اوپر کام کر رہا ہے جیسے ہی اس بریت کا اعلان ہوتا ہے یا فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر ہم اپنا تفسرہ کریں گے لیکن آج کا جو وی لاغ ہے اس پر تھوڑی سی اور کچھ خبریں ہیں جن کے اوپر زیادہ چرچہ نہیں ہوئی ہے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں پہلی کی خبر جو جس کے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ وفا کے کچھ قیدیوں کی ہے جو اس وقت لاہور کی جلوں میں بند ہیں اور ان وفا کے قیدیوں نے کچھ چٹھیاں لکھی ہیں جو سوشل میڈیا کے توسط سے ہم سے شیئر ہوئی ہیں آہ وفا کا سفر ناظرین آپ جانتے ہیں بڑا ایک کٹھن سفر ہے اور اللہ کرے یہ ہماری دعا ہے کہ کسی کو بھی اللہ اس وفا کے امتحان میں نہ ڈالے کیونکہ وفا کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں بلکہ خود سے بھی جانتے اور سمجھتے ہوں گے کہ وہ شاید جب ایسا امتحان آئے گا تو اس سے گزر جائیں گے لیکن کل میں صدر پاکستان عارف علی صاحب کا انٹیویو دیکھ رہا تھا حمید میر کے ساتھ اس پہ بھی انہوں نے بات کی اس پہ میں پروگرام کے آخر میں بات کروں گا ان کے انٹیویو کے اوپر لیکن انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جو یہاں پہ ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا اور یہ جو وفا کا سفر اور اس کا جو امتحان ہوتا ہے اس امتحان میں میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی کو نہ ڈالے کیونکہ جب کوئی پڑ جاتا ہے تو پھر جو اس کے ریزلٹ آتے ہیں وہ ہماری توقع کے اکثر مطابق نہیں ہوتے اس میں بڑوں بڑوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے اور بڑوں بڑوں کا مان بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن جہاں پہ ایک یہ بات ہے اس کی اس میں دوسری چیز جو اہم ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جب ان وفا کے سفر میں امتحان آتا ہے تو یہ سفر ایسے نئے نگینے بھی تراشتا ہے جو شاید پہلے ہماری نظر میں نہیں تھے اور ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کچھ روشن باب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جن چیزوں سے گزر رہی ہے اس میں جو سب سے بڑا اور جو ایک کریڈٹ دینے والی چیز ہے جو میں سمجھنا ہوں ابھی تک ہم وہ کریڈٹ نہیں دے پا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ اور اس نظریے سے کہہ لیجئے کہ رغبت رکھنے والی کچھ خواتین ہیں جو اس وقت جو ہماری ہسٹری کا جو ورشت ترین یعنی کہ برا ترین کٹن ترین امتحان ہے اس کے سامنے چٹان کی طرح کھڑی اور ان خواتین کو اپریشیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اور وہ پاکستان میں رہنے والے عام شہریوں اور پولیٹیکل ورکرز دونوں کے لیے مشرے را کی طرح ہیں ہم نے پچھلے چوبیس اٹھالیس گھنٹوں میں دیکھا کہ خواتین لاہور میں بند ہیں ان میں بڑے ہماری پی ٹی آئی کی تو سب سے بزرگ خاتون لیڈر رہنماء ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں جو بہت بہت طرح سے ریزیلینس جس کو ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں اس ریزیلینس کی ایک جیتی جاتی شکل ہیں چاہے ان کی جنگ کینسر کے ساتھ ہو جس طرح سے انہوں نے اس کو لڑا اپنی ذمہ داریاں بھی سر انجام تھی بڑا قلیدی کردار ادا کیا صحت سہولت کارڈ جو ہیلتھ انشورنس تھی پنجاب کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن میں اور یہ تب کیا جس وقت وہ خود کینسر سے لڑ رہی تھی اور اب جب وہ موقع آیا اپنی وفا دکھانے کا تو ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کسی بھی مرد کسی بھی سیاسی لیڈر سے بہت بڑے آگے کھڑی ہیں اسی طرح سے آلیہ حمزہ صاحبہ ہیں میں نے ہیں ان کی بھی جو آہ جو انکار ہے جو ریزیلینس ہے وہ بھی آہ قابل تقلید ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خواتین ہیں جو لاہور کی جیلوں میں بند ہیں آہ جو آہ پر سے یا اس طرح سے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک نہیں ہیں اس کی پارٹی میمبرز بھی نہیں ہیں جس میں آہ ایک نام ختیجہ شاہ صاحبہ کا ہے وہ پی ٹی آئی کی رکن نہیں ہیں آہ وہ ایک بزنس انٹرپنیور خاتون ہیں آہ اسی طرح سے تحریکہ راجہ ہیں جو سوشل میڈیا انفلونسر ہے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے بظاہر لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے آہ خود کو وفا کی تصویر ثابت کیا اب ان دو خواتین جن کا نام میں نے لیا ہے ان کی جانب سے دو چٹھیاں لکھی گئی ہیں جو ابھی سوشل میڈیا پہ آئی ہیں اور یہ مسدقہ چٹھیاں اس لیے ہیں کہ جو ختیجہ شاہ صاحبہ کی چٹھی ہے وہ ان کے شوہر جہاں زیب صاحب ہیں شاید انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی اور اس کا پھر اردو ترجمہ بھی جو ہے وہ ٹویٹ ہوا انہی کے اکاؤنٹ سے اور وہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتا رہا اس کے ساتھ ساتھ تحبہ راجہ کی لکھی ہوئی ہاتھ کی تحریر بھی ہے جو پی ٹی آئی نے بھی اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کی تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ایتھنٹک انہی ہی کی تحریر ہے اور یہ دونوں چٹھیاں جو ہیں یہ کسی کے نام نہیں ہے یہ نام کسی کے لیے نہیں دیکھیں نا ماضی میں ایسے ہوتا تھا کہ ایسی چٹھیاں جو لکھی جاتی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھی جاتی تھی یا آرمی چیف کے نام لکھی جاتی تھی یا وزیر اعظم پاکستان کے یا صدر پاکستان کے نام لکھی جاتی تھی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان خواتین کو جیل میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی حقیقت کا پتہ لگ چکا ہے کہ ان میں سے کسی عودے کے لیے یہ مشکل ہے یا ممکن نہیں ہوگا ان چٹھیوں کو ایڈریس کرنا تو انہوں نے یہ چٹھیاں جو ہیں وہ پاکستان کی عوام ہر جس میں یہ تمام عودے دار بھی شامل ہوتے ہیں لیکن انہوں حریت رکھتی ہیں اور پاکستانی ریاست آئین نظریے پر یقین رکھتی ہیں اور انہوں نے یہ چٹھیاں ہم سب کے نام لکھی ہیں اور ان چٹھیوں کے اندر انہوں نے ایک بڑی سادہ سی سادہ سا سچ بولا ہے اس کے علاوہ اس چٹھی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن ہمارے کسی مین سٹریم میڈیا نے اس کو نشر نہیں کیا یہ بہت بڑی نیوز ہے آپ دیکھئے یہاں پہ بریکنگ نیوز آتی ہے کراچی میں بارش شروع ہو گئی ساتھ یہ خبر بھی آ جاتی ہے کہ جی وہ پکوڑوں کا نظام شروع ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہ جو خبر ہے یہ خبر کسی طور نہیں دی جا رہی اب ہم آتے ہیں اس خبر کے اوپر کہ یہ اصل میں اس چٹھی کے اندر ایسی باتیں ہیں کیا جو نے نہ کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کو نشر بھی کر دیتے کوئی قیامت نہیں گزرنی تھی لیکن نشر نہیں کر دی پھر کوئی بات نہیں جو چٹھی لکھی تیبہ صاحبہ نے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکرین پہ شیئر بھی کر رہے ہیں تیبہ شاہ کی جو چٹھی ہے وہ سب سے پہلے تو بیان کرتی ہے اپنے ساتھ بند جیل میں باقی خواتین ان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور اس کے اندر وہ ڈے ٹو ڈے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہیں جو سلوک ہے جو برتاؤ ہے جس کی رپورٹس تو آ رہی ہیں لیکن اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات بالکل ٹھیک انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ وہ میں کہتا ہوں وہ بھی چھوٹی سی بات جو اصل ظلم ہے انہوں نے اس چیز کو ختیجہ شاہ نے ہائلائٹ کیا ہے ختیجہ شاہ نے اپنے ساتھ بند کچھ ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے اور جن کے بارے میں خبریں نہیں ہیں وہ کون ہیں ان کے حالات کیا ہیں ان کی فیملی سسٹم کیا ہے کون لوگ ان کے ساتھ ساتھ متاثر ہیں اور یقین جانیے یہ تمام بے گناہ لوگ ہیں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے کوئی یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے یہ کوئی سوسائیڈ ویسٹ پہن کیا ہوئی خواتین نہیں تھی یہ تمام خواتین وہ ہیں جو پولٹیکل ورکرز ہیں ایکٹیویسٹ ہیں یا صرف انہوں نے ایک آواز اٹھائی اس لیے ان کو دھر لیا گیا اور ان سب سے ڈیمانڈ بھی ایک ہے جو میں آخر میں جس کے اوپر آتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے اپنی چٹھی میں ذکر کیا افشان تارک نامی خواتین خاتون کا جو کہ ایک ہاؤس وائف ہیں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بچہ جو ہے جب یہ دو ماہ سے خاتون بند ہیں اس چٹھی کے مطابق افشان تارک صاحبہ تو دو ماہ سے وہ بچہ جو ہے وہ گھر کا کھانا بھی نہیں کھا پا رہا ہے کیونکہ اس فیملی کا ماں سوائے والدہ کے اور ان کے والد کے شاید اور کوئی نہیں ہے رشتدار بھی نہیں ہے اور یہ ان کی داستان ہے کہ کس طرح سے وہ ہارڈ شپ جو ہے وہ نہ صرف افشان تارک صاحبہ گزار رہی ہیں بلکہ پوری فیملی اس سے گزر رہی ہے پھر انہوں نے ذکر کیا فرزانہ خان کا فرزانہ خان پانچ بچوں کی ماں ہیں اپنا کیفے چلاتی ہیں اپنا گزر بسر اس سے ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہی جو ہے بریڈ ارنر ہیں اپنی فیملی کے لیے وہ بھی پچھلے چھ ماہ سے پانچ ماہ سے بند ہیں اور ان کے پانچ بچے سفر کر رہے ہیں اسی طرح سے روحینہ خان کا ذکر کیا ہے ان کے چار بچے ہیں سب سے چھوٹا بچہ تین سال کا ہے وہ جب اپنی ماں سے ملنے دیا جاتا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا تین چار ماں تو ان لوگوں کو ملنے نہیں دیا گیا اب جب وہ فیملی کو ہر سنبار کے روز شاید ملاقات کا دن ہوتا ہے کوٹ لکپت میں تو ان کو جو ملنے دیا جاتا ہے اس میں جو ملاقات ہے وہ تین سال کا بچہ جو ہے وہ سلاخوں اور سلاخوں کے اوپر جالی لگی ہوتی ہے یعنی کہ بیچ میں ایک تو سلاخیں ہوتی ہیں جو اکسرا فلموں میں بھی دیکھتے ہیں لیکن ان سلاخوں کے پیچھے جالی لگی ہوتی ہے اور یعنی کہ آپ ہیومن ٹچ پوسیبل نہیں ہے تو ان سلاخوں کے پیچھے وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے ملتا ہے وہ ہاتھ نہیں ملا سکتا اسی طرح سے شابانوں گوچانی ہیں ان کے بھی تین بچے ہیں ان کی بھی یہی داستان ہے اسی طرح سے آلیہ حمزہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ آلیہ حمزہ کی جو ایک صاحبزادی تھی انہوں نے امریکہ جانا تھا اپنی تعلیم کے سلسلے میں یونیورسٹی جانا تھا وہ بھی نہیں جا سکی ان کا سال بھی ضائع ہو گیا پورا فیملی دسٹرائی ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے اور یہ آلیہ حمزہ کوئی دشتگرد نہیں ہے یہ رکن پارلیمنٹ تھی وہی رکن پارلیمنٹ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یا پارلیمان کی توقیر کی بات کرتے ہوئے ہمارے چیف بسلسات کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ کے اوپر اور پھر انہوں نے آخر میں اپنا دکھ بھی بیان کیا کہ کس طرح سے وہ سفر کر رہی ہیں کیا ان کے حالات ہیں اور پانچ سالہ بیٹی ہے تعلیہ جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بیٹی جو ہے وہ ماں کو چھونا چاہتی ہے ماں کو محسوس کرنا چاہتی ہے ماں کو گھر میں ساتھ لے کے جانا چاہتی ہے اور ماں اس کو جیل میں انہی جالیوں والی سلافوں کے پیچھے سے سمجھاتی ہے کہ بیٹی آج نہیں آج نہیں جا سکیں گے میں پھر آؤں گی تسلی دیتی ہے اور ان تمام جو حالات ہیں ان کے باوجود یہ خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں اور آخر میں جو آلیہ سوری یہ جو ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں انہوں نے آخر میں آچھا ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں یہ ان کا جی پروفائل تھوڑا سا جن لوگوں کو نہیں پتا تو آپ یہ جان لیجئے کہ پاکستان کے ایک بڑے مشہور اور جنرل آصف نوازنجوہ آمی چیف کزرے ہیں یہ ان کی نواسی ہیں اور ہمارے ایک ایک اکانومسٹ ہیں جنہوں نے مختلف حکومتوں میں سرگ کیا ایز ای ٹیکنوکریٹ اور منجاب گارمنٹ میں بھی ہمارے فائننس کے ایڈوائزر رہے ٹاکٹر سلمان شاہ صاحب ان کی صاحبزادی ہیں اور بڑی سکسیسفل بزنس انٹرپنیور ہیں اپنا ایک کپڑوں کا برانٹ چلاتی ہیں اور وہ بڑا فیمس ہے اور جب برطانیہ کا شاہی جوڑا شہزادہ اور شہزادی پاکستان آئے تھے تو ان کے پاکستان میں جو کپڑے تھے وہ انہوں نے ڈیزائن کیے تھے اور وہ یعنی کہ ان کا پروفائل یہ ہے تو یہ وہ خاتون ہیں اور ان سے جو ڈیمانڈ ہیں جو ختیجہ شاہ ہیں آلیہ ہیں ڈاکٹر یاسمی گاشد ہیں طیبہ راجہ ہے افشن تارک ہیں روہینہ خان ہیں فرزانہ خان ہیں شاہ بانو گرچانی ہیں اور دیگر خواتین جو بند ہیں ان سب سے جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک ہے وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ تمام بیان دیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا پہلی بات ہے وہ انہوں نے کیا ہی نہیں کیونکہ وہ کوئی ایسا ایویڈنس کوئی ویڈیو کوئی چیز موجود نہیں ہے کوئی آئی ویٹنس موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی تخریب کاری کی ہو ماں سوائے احتجاج کرنا یا احتجاج کے موقع پر موجود ہونا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیان دیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے جو حملہ تھا فوجی تنصیبات کے اوپر اور ویسے یہ کوئی سنسٹیل تنصیبات نہیں تھی کسی کا گھر تھا کمانڈر کا یا کوئی دفتر تھا ہے ان کے اوپر جو حملے ہوئے وہ عمران خان کی امام پر اور اس کی انسٹرکشن پر ہوئے کیونکہ مقصد عمران خان کو ان معاملات میں درنا ہے اور یہ خواتین جو ہیں یہ کیوں نہیں یہ بیان دے رہی اس کی دو وجوہات ہیں ایک یہ چیز ہے کہ ایک انسان کے اندر اپنی کامن ہوتی ہے ایک سچائی کا وہ ایک بیرومیٹر بھی انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا کسی کے خلاف اگر وہ جوٹھی گوائی دے یہ کچھ انسانوں کے اندر ہوتا ہے کچھ کے اندر نہیں ہوتا تو ان خواتین کے اندر وہ موجود ہے اور وہ جوٹھی گوائی نہیں دے رہے کیونکہ یہ ایسا سچ نہیں ہے اور دوسری بات ختیجہ شاہ نے جو اپنے چکھی کے اختتام میں لکھی وہ بڑی اہم ہے اور یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ لوگ بھی گوائی نہیں دے رہے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف خواتین مرد حضرات بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ اس موقع پہ اگر میں تین اگر میں بھول نہیں رہا باقی بھی لوگ ہیں لیکن جو تین لوگ لاہور میں انہی خواتین کی طرح بند ہیں اور جن سے یہی ڈیمانڈ ہے اور ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں جس میں عمر صرف راست چیما ہیں اجاز چودری ہیں اور محمود و رشید صاحب ہیں یہ لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ان سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے آج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے شاید میڈیا سے بات کی جب ان کی پٹیشن تھی اور جیل میں آئید کی اپنی پیشی کے لیے اور عمر صرف راست چیما نے بھی ذکر کیا کہ ہم سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم عمران خان کے خیلام دوائی دیں لیکن ہم نہیں دیں گے ختیجہ شاہ نے جو اپنے چٹھی کا اختتام کیا وہ اسی بات سے کیا اور وہ جو اختتام ہے وہ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت سے کیا وہ چٹھی انگریزی میں ہے میں اس آیت کا آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور یہ ایڈریس جو ہے یہ آپ سن لیجیے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کس سے وہ ایڈریس کر رہی ہیں وہ انصاف کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ انصاف کیسے کیا جانا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ I will end with a words from the holy قرآن do not let the hatred of a people lead you to injustice لوگوں کی نفرت جو آپ کی ہے کسی بھی وجہ سے آپ کا اپس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی شخص سے کسی گروہ سے کسی جتے سے آپ کی نفرت آپ کو انصاف کرنے سے نہ روک سکے یہ حکم ہے اللہ پاک کا قرآن میں be just یعنی کہ انصاف کرو انصاف پسند بنو that is closer to righteousness یہ سچائے کے نزدیک ہے and be mindful of اللہ اور اللہ سے ڈرو surely اللہ is all aware of what you do بے شک اللہ یہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اس وقت جو لوگ انصاف کر سکتے ہیں جن کے پاس چاہے executive کی پاور ہے یہ بات شروع ہوتی ہے شاید اس جیل میں بند ان لوگوں سے جن کے زیرے سایہ یہ خواتین بند ہیں کہ وہ بھی اس پہ انصاف کریں اور یہ بات جاتی ہے اوپر تک chief justice of Pakistan اور chief of army staff تک آپ نے انصاف کرنا ہے آپ کی نفرت ہے کسی شخص کے بارے میں آپ کی عداوت ہوگی کسی شخص کے بارے میں لیکن اس شخص سے عداوت اور اس شخص سے نفرت آپ کو انصاف کرنے سے نہ روکے کیونکہ انصاف کا وہ جو یہ ایک شعبہ ہے یہ آپ کو یہ اللہ کا شعبہ ہے اور اس نے یہ آپ کو جو امانت کے طور پر دیا ہوا ہے اور اگر آپ اس امانت میں خیانت کریں گے تو وہ آپ کو دیکھا ہے یہ ختیجہ شاہ نے اپنے چٹھی کے آخر میں کہا دوسری چٹھی جو لکھی وہ تیبہ راجہ کی تھی وہ بڑی straight to the point تھی social media influencer ہیں تیبہ راجہ صاحبہ کی جو چٹھی ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو لکھی اس میں نے لکھا السلام علیکم پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں آپ نے گبرانہ نہیں ہے میں عمران خان میرا لیڈر ہے ہے اور رہے گا ان کو کر لینے دیں کیس کرنے ہیں میں بھی دیکھوں کہ ان کے پاس کتنے کیس ہیں میں اور اپنا اور بچوں کا خیال رکھئے گا آپ کی پرنسس یہ وہ resentment ہے یہ وہ resilience ہے جو یہ خواتین دکھا رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کو appreciate کرنا چاہیے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے انہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہو چکا ہے اس کے بعد اب دوسرا جو حصہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں بڑی مختصر کہ ایک بہر بڑی خبر تھی جو نہیں چل سکتی جو دوسری بڑی خبر ہے وہ تو کل کی خبر تھی سپریم کورٹ میں ایک چیف جسس آف پاکستان قاضی فیادیسہ کی سرمرائی میں ایک بینچ ہیں کورٹ نمبر ایک میں وہ کیس سن رہا تھا تو وہاں پہ ایک کیس تھا آرمی ہاؤزنگ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے وہ اپیل تھی کراچی میں شاید کوئی اسکری آہ کتابض ہیں یا اس جگہ کوئی پارکنگ پلازا بنانے کا معاملہ تھا اور وہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہوا تھا اس کی اپیل میں وہ اس سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے اور اس اپیل میں آہ بڑی انٹرسٹنگ ریمارکس آئے سننے میں اور کیس جو ہے وہ آہ ختم کر دیا گیا اپیل ہکارائٹ ہی ختم کر دیا گیا آرمی ہاؤزنگ ڈائریکٹریٹ کا کیونکہ اس میں جو بنیادی نکتہ جو اس بینچ نے اٹھایا اور جسٹس اتر من اللہ نے اس پہ کافی ان کی جانب سے ریمارکس آئے اور کیس جسٹس کی جانب سے بھی آئے ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی ہاؤزنگ ڈائریکٹریٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ آرمی جو ہے اس کا کام آئین کے آرٹیکل دو سو پینتالیس کے مطابق شاید وہ جو ہے وہ فواج کا کام جو ہے وہ دفاع ہے اور وہ دفاع کے پرپس میں مکان بنانا ہاؤزنگ سوسائیٹیز بنانا پارکنگ پلازا بنانا نہیں آتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک آرمی ہاؤزنگ ڈائریکٹریٹ ہے جو انیس سو بیاسی کے ایک مارشل لاؤ آرڈر سے جاری ہوا ہوا ہے تو اس کی کوئی وہ جسے کہتے ہیں تو وہ پٹیشن کیسے فائل کر سکتا ہے اس پہ انہوں نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی بھی سرزنش کی اور سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ایسے کیس میں کیس فائل کرنے میں سپریم کورٹ سے پہلے چیزیں چیک کرنی چاہیے اور اسی طرح سے انہوں نے جو عابد زبیری صاحب تھے جو ان کی طرف سے اپیئر ہوئے ان سے بھی سوال جواب ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ حصیت کیا ہے آرمی کی کاروبار کرنے کی یہ خبر اس لیے بڑی اہم ہے کہ یہ تو ہو گیا آرمی ہاؤزنگ ڈائریک ٹریٹ جو اسکری سے مطلقہ معاملات چلاتا ہے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آرمی ویلفیر ٹرسٹ جو ہے اس کے زیرے انتظام پاکستان کا سب سے بڑا بزنس ایمپائر ہے ایٹ اس ملٹی بلین ڈالر بزنس ایمپائر جو آرمی کے ریٹائر لوگوں کی ویلفیر کے لیے کیا جاتا ہے یہ اس کا وہ ہے اس کے اوپر ڈاکٹر آئی صدیقہ صاحبہ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ملٹری انکاپریشن یا ملٹری انک کے نام سے ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اس چیز کا پورا آہاتہ کرتی ہے کہ آرمی کن کن بزنسز میں ہے تو خیر یہ اس چیز کو لے کے سپریم کورٹ نے یہ بہت بڑا سوال اس کیس میں اٹھا دیا ہے ابھی اس کا ریٹن ججمنٹ نہیں آئی لیکن اس سے بھی جو انٹرسٹنگ چیز تھی کہ جب یہ کل خبر آئی تو میں نے اس کو کل ٹویٹ بھی کیا اور یہ ٹکرز چلے زیادہ پاتہ جو سپریم کورٹ میں جو بھی ہوتا ہے وہ صحافی فائل کرتے ہیں وہ ان کی چینلز پہ آگے لیکن کل کسی ٹی وی چینل کے اوپر نہ ہی ان کی ہیڈ لائنز کے اندر نہ ہی ان کے ٹکرز کے اندر یہ ٹکرز چلے اور آج جنگ کی فرنٹ پیج کی اوپر ایک چھوٹی سی خبر ضرور اس کی چھاپ دی گئی ہے لیکن جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس میں اس چیز کو بڑا شدت کے ساتھ کنٹرول کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو 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 ہلکے ہیں اس سے متعلقہ وہ اس چیز کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے جو بات سپریم کورٹ نے کی ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چل کے کیسے ڈیولپ ہوتی ہے کیونکہ ایسے بہت سارے مسائل ہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک اور بھی خبر آئی تھی جہاں پہ کراچی میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو ملیر ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہے جس کی زمین کا کیس آپ کو یاد ہوگا جس سے ساکف نصار کے زمانے میں تھا کہ بحریہ ٹاؤن کو انہ پونے دھاموں وہ زمین دی گئی اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے آہ اس میں سوہ موٹو لیا اور پھر سوہ موٹو لینے کے بعد اس کی پروسیڈنگ سے لی اور ایونچلی چار سو ساٹھ عرب روپے کا جو ہے وہ قیمت لگائی گئی اس زمین کی جو بحریہ کو دی گئی آہ اب جو چیزیں کچھ فیکٹ سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی دے میں یعنی کہ ملیر ہی کے اسی جگہ پہ جہاں بحریہ کو تقریباً سولہ ہزار کمی سولہ ہزار اکڑے شاید وہ زمین دینے کا تھا کہ وہ زمین ان کو دی جائے گی جس کے عوض وہ چار سو ساٹھ عرب دیں گے اسی دے میں انیس ہزار اکڑ زمین جو ہے وہ ڈیفنس ہاؤزنگ آتھارٹی کو بھی دی گئی جس کے عوض ان سے صرف دو عرب یہ ایک اشاریہ نو عرب کی فگر کورٹ ہو رہی ہے یا دو عرب ہے بارک ایف صرف دو عرب جو کہ شاید ایک پر اکڑ جو ہے وہ ایک لاکھ روپیہ بنتا ہے تو یہ ان کو زمین دے دی گئی اونے پونے داموں اچھا اسی طرح کہ کچھ کسے مجھے بھی معلوم ہیں اس پھر کبھی پروگرام کریں گے لاہور میں جب ہم یہ سرکاری زمینوں کا معاملہ دیکھ رہے تھے جو مختلف ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس تھے اور جو پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز جتنی بھی تھی لاہور میں اس وقت ہم نے ان سے ریکووریز بھی کی ان سے پیسے بھی لیے کہ آپ نے اتنی سرکار کی زمین آپ کے پاس ہے جو اپنے سرکار کو دینی تھی نہیں دی اس کی مد میں یہ ادائیگیاں آپ کریں اور ظاہری بات ہے کہ جب حکومت سختی کرتی ہے تو وہ ادائیگیاں بھی ہوتی ہیں دیفنس ہاؤزنگ آتھارٹی لاہور میں بھی اسی طرح سے ہزاروں اکڑ زمین کا معاملہ تھا جو بلکل میں نے اٹھایا اور ریلیونٹ کوارٹرز کو بھی دیا اور پھر ریلیونٹ کوارٹرز کے پاس بھی گیا اور اس کے بعد سے میں تو بلکل ان کی جو ہے نیگیٹیف بک میں آ گیا تھا جی کہ یہ تو بندہ بلکل غلط آ گیا لیکن وہ ایک بہت بڑا کتابجہ ان کو دیا تھا اس کا قصہ پھر کسی جنہ آپ سے کریں گے لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلومنٹ تھی جس کی خبر کو تو خیر دبایا گیا آج الیکٹرونک تو میں نہیں دینہ دی گیا پرنٹ میڈیا میں آ گیا ہے دیکھتے ہیں یہ خبر آگے کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے آخر میں میں صرف مختصراً بات کرنا چاہوں گا پریزیڈنٹ آریف الوی کا کال انٹرویو تھا حامید میر کے ساتھ بڑا غور سے میں نے سنا پھر میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا پی ٹی آئی نے تو اس انٹرویو کو سراہا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وہ اس پہ کر رہے ہیں دیکھئے میرا میری میری رائے یہ تھی کہ آہ ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے اپنا جو کنڈکٹ ہے بطور صدر پانچ سال اگزمپلی رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا میں ڈاکٹر آلوی صاحب کو جانتا ہوں انتہائی پڑھے لکھے شخص ہیں پاکستان کا بڑا درد رکھتے ہیں اور عمران خان سے سچی انصیت اور محبت کرتے ہیں اور بلکل اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور آج بھی انہوں نے یہ کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آئین پاکستان کو بھی مانتے ہیں جس کے پہت وہ ایک صدر ہیں صدر کو نان پاٹیزن ہونا ہوتا ہے اور اس کو آئین کے مطابق چلنا ہوتا ہے اور اس پیرائے میں اور ظاہری بات ہوا ایک انسان بھی ہیں اور بطور انسان انہوں نے خود آج بھی ڈیکلیئر کیا ہے کہ عمران خان ان کا لیڈر ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر آلوی صاحب جو ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور انہوں ان کی وہ اپنے جو جتنا ان کا کرس تھا اس سے زیادہ ہی شاید ادا کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اسی پہ پروگرام آج کا ختم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آلوی صاحب نے ان کو جب حامد میر نے پروگرام میں پوچھا کہ جی وہ آپ کو ان کی مشیرہ نے شاید آگے کہا کہ خان صاحب آلوی سے خوش نہیں ہے ڈاکٹر آلوی سے خوش نہیں ہے اور تو جس پہ ڈاکٹر آلوی نے بڑے انٹرسٹنگ ایک بات سنائی جس سے میں ریلیٹ بھی کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی کی ایک بڑی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے وہ اچھی بات بھی ہے بطور لیڈر بطور کپتان ہونی چاہیے اپنی ٹیم کے اوپر وہ ہر وقت جو ہے نا اپنی ٹیم کے اوپر نظر رکھتے ہیں یہ ان کا ہمیشہ ہوتا ہے تاریفی کلمات خان صاحب سے جو لوگ ان کے قریب کام کرتے ہیں ان کو بہت کم سننے میں نصیب ہوتے ہیں آپ اپنی طرف سے بڑی کوئی اچیومنٹ کر کے خان صاحب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ آپ کو کوئی تاریفی کلمات کہیں تو وہ آگے سے بہت ہلکی سی ایک مسکران بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہلکا سا کر کے کہیں گے کہ نہیں نہیں تم بہتر کر سکتے ہیں تو یہ ان کا ایک وہ ہوتا بھی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ دل میں کوئی بات نہیں لگتے وہ اپنے بندوں کو کہتے ہیں بھئی تم ٹھیک کام نہیں کرے یہ ڈاکٹر علوی نے بھی کہا کہ دیکھئے وہ جب ہمارا آمنہ سامنا بیٹھے ہوں گے اور جو باتیں ہوں گی اور میں اپنی پوزیشن بتاؤں گا تو وہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو اس لیے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کوئی بھی نیا شخص چلا جاتا ہے جیل میں آج کل اور جا کہتا ہے جی خان صاحب فلاں بندے سے خوش نہیں ہے یا فلاں بندے سے خوش ہیں تو یہ سارا امیٹیریل ہے ڈاکٹر آریف علوی has proven his metal بڑی interview بھی ان کا بڑا balance تھا اور بڑا انہوں نے situation کو اس situation کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ مفامت کی بھی بڑی ضرورت ہے وہ مفامت ہونی چاہیے اور وہ اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے اور آج کی position میں آج کی date میں بھی اگر آپ نے issue کھڑا کرنا ہے تو آپ ہر بندہ اپنا دکھ و درد لے کے آکے بیٹھ جائے لیکن اگر آپ نے چیزیں آگے بڑھانی ہیں تو واحد حال اس کا free and fair election ہے اور free and fair election سے پہلے تمام political prisoners کی رمیز ہونا اور پھر اس کے بعد free and fair election ہونا اور جو بھی شخص جیتے چاہے وہ نواز شریف جیتے عمران خان جیتے یا ایون آصف علی زرداری جیتے اقتدار پوری طرح سے اختیار اور اقتدار دونوں اس شخص کے حوالے کر کے تب ہی اس ملک نے آگے چلنا ہے ورنہ یہ جو آپ پنچر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی ڈالر کو پنچر لگاتے ہیں کبھی پیٹرل کو لگاتے ہیں کبھی چینی کو لگاتے ہیں اس سے situation کا حل نہیں ہونا ہے اسی کی طرف ڈاکٹر الویز نے اپنے انٹرویو میں بھی بات کی اور اس کو research کیا آئی ہوپ وہ آنے والے دنوں میں اپنا رول مزید حال طریقے سے ادا کر سکیں لیکن میری نظر میں میری رائے میں ڈاکٹر الویز جو ہیں وہ آج بھی عمران خان کے نظریے سے اور اس کی شخصی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطور صدر وہ کسی بات ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہ کیا نواز شریف پہ کیا کرتی ہے پھر اس پہ تفسرہ کریں گے شکریہ خدا حافظ